بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں موجود ہیں جو سپری پابندی ختم ہونے کے منتظر ہیں سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے اپنے مسائل بیان کیے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو قانونی ماہرین کے مدد سے ان کے جواب دیے جائیں گے سب سے پہلا مسئلہ جن کا نیا ویزہ کرونا کی وجہ سے ایکسپائر ہو گیا ہے ان کا کیا ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے ایسی کوئی ہدایات موصول نہیں ہوئی جس کی روشنی میں واضح طور پر تاریخ کا اعلان کیا جا سکے تاہم جیسے ہی اس بارے میں سرکاری سطح پر کوئی حتمی فیصلہ ہوگا ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے کرونا وائرس کے وجہ سے تمام معاملات روپے ہوئے ہیں بین القوامی سفر پر آئید پابندی ہٹائے جانے کے حوالے سے کوئی حتمی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے دوسرا مسئلہ ورک ویزے بالک کب تک سعودی عرب آ سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ کرونا وائرس کے وجہ سے تاحال بین القوامی سفر پر آئید پابندیاں برقرار ہیں صرف مملکت میں رہنے والے تارکین کو واپس جانے کے لیے خصوصی پروازوں کے ذریعے ان کے وطن بھیجا جا رہا ہے تاہم سعودی عرب آنے کے لیے ابھی تک کسی ائر لائن کی جانب سے شیڈول جاری نہیں کیا گیا تیسرا مسئلہ وہ لوگ جو چھٹی پر اپنے وطن گئے ہوئے ہیں ورق پر میٹ ایکسپائر ہو رہا ہے ان کا کیا ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ سعودی وزارت داخلہ کی زیر نگرانی کام کرنے والے ادارے جسے جوازات کہتی ہیں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی تک بین القوامی فضائی سفر بند ہے بیرون ملک سے خصوصی پروازوں کے علاوہ کوئی پرواز مملکت نہیں آ رہی کرونا کی وبا کے خاتمے کے بعد یا جب اس وبا پر قابو پالیا جائے گا بین القوامی فضائی سفر پر آئیت بابندیاں ختم کر دی جائیں گی جہاں تک ورق پر میٹ اور ایکامے کے ایکسپائرے کے بارے میں سوال ہے تو جوازات کا کہنا ہے کہ جیسے ہی وزارت داخلہ کی جانب سے اس بارے میں حتمی فیصلہ ہوگا اس کی اطلاع سرکاری طور پر فراہم کر دی جائے گی جو تارکین ایکزیٹ رینٹری ویزے پر گئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں جوازات کا کہنا ہے کہ انتظار کریں اس حوالے سے سعودی عرب میں سرکاری سطح پر ان کے بارے میں اطلاع دی جائے گی اگر آپ کو ہماری دیکھئے نیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے